موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصالی اللہ رسول کریم دین فورٹین کے جانت سے ٹینیجرز اور پیرنس ایڈوکیشنسٹ تمام لوگوں کا میں نسان اٹیاد والا استقبال کرتے ہوئے ہمارا یہ اگلا سبق فائیو کالیٹیز فور سکسس آگے بڑھتے ہوئے یہ پانچ کالیٹی ہم نے پیش کی تھی اس میں سے تین چیز پر ہم نے ڈسکس کر لیا اب تک اب ہمارے دوسرے دو کالیٹیز ہیں جس پر اس عمر میں ٹینیج کی عمر میں اگر آپ لوگ محنت کرو گے تو لائف لانگ آپ کی پرسنلیٹی کا وہ حصہ رہے گا اور آپ سکتے ہیں کہ آپ ہمبل ہیں آپ کا کیریکٹر اچھا ہے بڑی پیاری چیز ہے وہ وَلْمُنْفِقِينَا مُنْفِقِينَ کہتے ہیں خرچ کرنا یعنی دوسروں پر خرچ کرنا دین اسلام نے پیسے کو جمع کرنا پسند نہیں کیا کہ آپ پیسے کا زخیرہ جمع کرو کروڑو روپیا جمع کرو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ تھا لیکن بینک میں تھا گھر میں سونا پڑا ہوا ہے ایسا اسلام پسند نہیں کرتا ہے money should be circulated کچھ سال پہلے بکھاری کی میت ہوئی بکھاری کی ہمارے محلے میں پولیس آئی کوئی آگے پیچھے نہیں اس کے جھولے میں اس کے بستر میں اس کے پٹارے میں کم سے کم کم سے کم ساڑھے پانچ لاکھ روپیا کیش اب روز بھگ مانگتا ہے ساڑھے پانچ لاکھ روپیا کیش سونے کے تکڑے پھر پولیس نے اور انویسٹیگیٹ کیا تو معلوم پڑا بیاش پہ بھی اس کا پیسہ گھم رہا ہے لیکن بھگ مانگنا چاہلو ہے سنگرہ خوری جس کو کہتے ہیں ہندی میں to compile the money and not at all use it اگر کسی شخص نے economical نقصان کیا تو پورے سماج کا نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جیسے دوسرے گناہ کے بارے میں اللہ نے تنبی کیے اسی طریقے سے financial fraudری پر بھی اللہ نے تنبی کیے یہ ہم سے پہلے جو قومیں آئی تھی نا جنہوں نے الگ الگ قسم کے جرم کیے تو ان پر عذاب آیا کوئی ارتکویک میں مر گیا کوئی والکینوں میں مر گیا کسی کو پانی میں ڈوبا دیا اس طرح سے الگ الگ قسم کے عذاب آئے شویب علیہ السلام کی قوم پر تین قسم کے عذاب آئے تین قسم کے عذاب زلزلہ والکینوں اور فرشتے کی ایک زبردست چیک کے کلیجے پھٹ گئے تین قسم کا عذاب ایک قوم پر کیوں آیا یہ جانے کے لئے جب ہم سورہ الاراف سورہ انبیاء سورہ قصص پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب بھی اس قوم کا تذکرہ کیا ان کے گناہوں کا بھی تذکرہ کیا اور اس میں شویب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا مین گناہ تھا کفر کے بعد فائنانشل فروجری یہ لوگ ہائیوے پہ کھڑے رہ کر لوگوں کو لوٹتے تھے یہ لوگ طول ماپ میں بے ایمانی کرتے تھے یہ لوگ پیسہ لیتے تھے لیکن مال ہلکی کولیٹی کا دیتے تھے بلکل پیسے کی لالش میں یہ لوگ اندھے تھے اللہ نے تین قسم کا عذاب دیا فائنانشل فروجری اس میں کنجوسی آتی ہے کنجوسی کیسے آتی ہے شیطان آپ کو ڈراتا ہے اگر آپ گریب ہیں آپ گریب ہیں اور اللہ آپ کو روزی دیتا ہے ایک دم سا پیسہ دیتا ہے کوئی ضرورت مند کو بھیجتا ہے آپ کی آزمائش کے لیے تو شیطان آ کر بولے گا ابھی ابھی تو پیسے آئے ہیں بیٹی کی شادی کرنی ہے گھر میں ڈیکوریشن کرنا ہے کہ گاڑی خرید نہیں کیے بعد میں دینانا بھی تو پیسے آتے رہے گے تو پروکریسٹینیٹ کرواتا ہے آپ کو نیکیوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں آپ سے اچھا بات میں کریں گے بات میں کریں گے کرتے کرتے آپ کنجوس بن جاتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اس لیے انفاق اللہ تعالی نے چھوٹی سی رقم کو کمپلسٹی جل رکھا جس کو ہم زکاة کہتے ہیں 2.5 پرسن اگر آپ کا مال ساڑھے ساتھ تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا زکاة کمپلسٹی ہے تو معلوم ہوا اس کے علاوہ آپ کو اکتیار ہے ون تھرڈ تک آپ چیریٹی کر سکتے ہو لیکن دلداری ویسی ہوتی ہے اللہ تعالی کو انفاق فی سبیل اللہ بہت پسند ہوتا ہے کچھ لوگ ایرگنٹ ہوتے ہیں جس کا تذکرہ سورہ یاسیم میں ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اپنے روزی میں سے جو اللہ نے آپ کو دی ہے کہتے ہیں کیا ہم ان پہ روزی خرچ کریں ہمارے پیسے جن کو اللہ خود کھلا سکتا ہے اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے ایسے تکبر والے الفاظ سے تو پتا چلا کہ شیطان الگ الگ قسم سے آپ کو روکتا ہے خرچ کرنے سے صدقے کی فضیلت یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لئے جو پائیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ موت کے وقت سکتی کم ہو جاتی ہے وہ صدقہ اتنا پیارا لگتا ہے موت کے وقت کہ مردہ کہتا ہے یا اللہ تھوڑی محلت دے دے میں جا کر پھر صدقہ دے کر رہا ہوں آپ سوچو انفاق کیونکہ جس کے پیسے سے لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے اللہ تعالی تمہارے ذریعے ان کو پہنچاتا ہے لیکن اگر آپ نے روک دیا تو آپ کا بھی مال رک گیا آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا کہ بارش کی رکنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ زکاة دینا بند کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر تمہیں زکاة دینا بند کر دیا تو اللہ تعالی بارش بھیجنا بند کر دے گا بارش نہیں آئی تو پینے کا پانی نہیں ہوگا کھیتی واری اناج اگے گے نہیں کھائے گے کیا پوری کی پوری بستی بھوکے رہ جائے گی اور پیاسی رہ جائے گی تو یہ قوالیٹی جو ہے قوالیٹی نمبر فور والمنفقین یہ کیسے ہوتا ہے کیا خرچ کرنا چاہیے تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اس کی رہ بری کرتے ہیں اللہذین یونفقونا فی سرائی و الدرائی دو چیز ہے سرائی و الدرائی سرائی کہتے ہیں کہ آدمی پیسے والا ہے اس کے بعد پیسہ ہے بری چاہ بیانے ہیں اس حال میں اس کو لفجری کا شوق ہو جاتا ہے تو اس کو خرچ کرنے میں تھوڑی کنجوسی محسوس ہوتی ہے کیونکہ لگجری میں نے پچھلے اپیسوڈ میں کہا کہ لگجری ایسی چیزیں کہ آدمی حضم نہیں کر پاتا یہ ایک بار گربت حضم کر لے گا لیکن لگجری حضم کرنی مشکل ہوتی ہے تکبری آ جاتی ہے کنجوسی آ جاتی ہے اور دھیر سارے بدقلاقی آ جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا جب آپ کے پاس پیسے ہو تب آپ خرچ کرو ودرائی اور پیسے نہیں ہو تب بھی خرچ کرو یہ تھوڑا سا آپ کو کنفیوزنگ شاید لگ سکتا ہے تو میں کلیر کرتا ہوں فسرائی کا جیسے کہ میں نے کہا پیسہ ہے اور خرچ کر دو ہے نا ودرائی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کی ماں کو علاج کی ضرورت پڑی آپ کیا کرو گے اگر آپ کا بچہ بیمار ہے تو ادھر ادھر بھاگو گے آپ کچھ بھی کر کے بیوی بچوں کے لیے خرچ آدمی کر لیتا ہے ماں بیمار ہے تو بھائی کو پوچھتا ہے تو دیتا ہے کیا بہن کو پوچھتا ہے تو خرچہ دے گا کیا تو ٹالتا ہے آدمی اتنا دل سے نہیں کرتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے کی تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہلکے ڈاکٹر کے پاس لکھے جاتے ہیں سپیشللسٹ کے پاس کیس ہوتا ہے تو بھی نہیں لیا جاتا ہے کہ بھائی خرچہ بہت ہوگا کبھی پلاسٹرک سرجری کرانی ہے کبھی پلاسٹر لگانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہو تو ماں باپ کی تکلیف کم ہو تو آدمی کنجوس ہو جاتا ہے گریبی کے ڈر سے ہے نا تو ود دورائی یعنی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھی آپ کنجوس ہی نہ کریں کسی اور سے لے کر آپ ان لوگوں پر خرچ کریں کس پر اپنے مات خطو پر بیوی بچوں پر تو سب ہی لوگ خرچ کرتے ہیں اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے اگر نہیں خرچ کریں گے تو جیب میں ہاتھ ڈال کر ای ٹی ایم نکال کر آپ کے مشین میں سے پیسے لے کر آئے گے اس کی بات نہیں چل رہی ہے بات چل رہی ہے کمزور اپاہیج ضعیف یتیم بیوان ہینڈی کیپ مسکین ان کی بات چل رہی ہے ان میں ماباپ بھی آ جاتے ہیں پتہ ہے کہ آپ کے خرچ میں صدقے میں نہیں کمپلسری ایکسپنس میں آتے ہیں کہ ماباپ کو اب زکاة نہیں دے سکتے ہو آپ کو ماباپ کو آپ اپنے اخراجات میں سے خرچ دیں گے اگر کسی کو آپ کو پتہ ہے کوئی شخص ہے جس کو اچانک کینسر ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی ایسا خرچ اچانک آ گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ میری انکم اتنی ہے لیکن فیلال نہیں ہے تو آپ نے کسی سے ادھار لے کر دے دیا اس کو جنروسٹی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بات میں دے دوں گا ابھی فیلال تو دے دے میرے پیسے میں سے میں دے دوں گا میرے پاس آئے گے تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسے دھیر سارے واقعات ملیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی کو لے کر بھی دے دیتے تھے کسی سے لے لیتے تھے اور دے دیتے تھے تو اسلام نے اس چیز کو برقرار رکھا دلداری جنروسٹی اسلام میں بہت بڑا مقام ہیں آپ سکول میں پڑھتے ہیں آپ کالج میں پڑھتے ہیں آپ کے کلاس میں کوئی غریب بچہ ہوگا جس کے والد رکشہ چلاتے ہوگے دن بھر اور اپنے بچے کی فیز بھرتے ہوگے لیکن وہ بچارہ کینٹین میں کھانے پاتا ہے بس میں بھی نہیں آ پاتا ہے چل کر آتا ہے ایک کلومیٹر روز ایسے لوگ بھی ہوگے اگر آپ گاؤں میں ہیں تو گاؤں کا بچہ سائیکل میں آتے ہیں شہر میں پڑھنے کے لیے تین تین چار چار کلومیٹر روزانہ کیونکہ ان کے والد سب ایک چھوٹا سا سیکنڈ ہینڈ سکوٹر بھی افورڈ نہیں کر سکتے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اگر دیکھیں کہ سکول میں ایسے بہت سارے اپورشنیٹیز آپ کو ملتی ہیں ایسی بہت ساری اپورشنیٹیز ملتی ہیں خاص کر کے جون مہینے میں جون مہینے میں جب سکولیں چالو ہوتی ہیں تو سکول میں ایک بڑا پیارا سا ماحول ہوتا ہے ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے جون کا موسم ہے بارش شروع ہوتی ہے بچے پہلے دن آتے ہیں دوسرے دن آتے ہیں نیا یونی فارم نئی کتابیں نیا سکول بیگ نئی وارٹر بیگ نیا رینکوٹ نئی امبریلا نئے جوتے سارے چیزیں نہیں ہوتی لوگ بچوں کو مزا آتا ہے نئی چیزوں سے لیکن اسی کلاس میں کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ اتنا خرچ نہیں کر پاتے ہیں تو ان کے بچے یہ جو بچے گریب ہوتے ہیں یہ کسی کا سیکنڈ ہینڈ سکول بیگ لے کر آتے ہیں ان کی پرانا ٹیفین ہوتا ہے ان کی امبریلا بھی سی ہوئی تھوڑی سی ریپیئر کی ہوئی ہوتی ہے لیکن باجو میں پورے کلاس میں اکثر بچے پیسے والوں کے ہونے کی وجہ سے اچھی اچھی چیزیں لے کر آتے ہیں اب کمپیریزن ہوتا ہے جیسے بچے ہیں بچوں کے ذہن میں تو کمپیریزن ہوگا کبھی آپ کے مند میں بھی ہوگا اس کی ہینڈ ریٹنگ میرے سے اچھی ہے اس کی بائیک میرے سے اچھی ہے اس کی جینس میرے سے اچھی ہے یہ کمپیریزن آپ میں کالیج میں سکول میں بھی ہوتے ہیں عام طور پر میں سٹوڈنٹس کو کیا کہتا ہوں کہ اپریل میں جون کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں کچھ پارٹ ٹائم جوب کر کے یا اپنے پاکٹ ملی میں سے پائیسہ جمع کر کے آپ رکھیے اور جب سکول چالو ہوتی ہے جب سکول چالو ہوتی ہے اس وقت آپ دیکھو کہ آپ کے کلاس میں یا آپ کے چھوٹا بھائی جو سکول میں پڑھتا ہے اس میں کوئی گریب ہے کیا اس کو ریکورٹ دلا دو یا کتابیں دلا دو آپ کے طرف سے تاؤن ہو گیا آپ نہیں رچ اور ضرورت میں نہیں ہے کہ آپ کو پیسے والا ہونا وقت در آئی اگر آپ کے بعد پیسے نہیں ہیں تو آپ ادھر ادھر سے انتظام کر کے آپ نے دے دیا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی ایکسپیڈیشن یا کوئی پلیٹون آرمی کہیں جاتی تھی تو اعلان ہوتا تھا کہ بھئیہ کون دیتا ہے تھوڑا تھوڑا مال دیجئے ایک صحابی گریب تھے لیبر کلاس لیبر پیسہ نہیں تھا لیکن دینے کا تھا تو انہوں نے کیا کیا رات کو عشاء کے بعد کسی کے کھیت میں گئے اور کہا کہ میں رات بھر مزدوری کروں گا کیا کامیں بتائیے کہا کہ میرے کھیت میں پانی بھر تو رات بھر سبیر پیسہ لے لو انہوں نے رات بھر پانی بھرا اور سبیر تنخواہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدید نبی میں دے دیا حالانکہ گریب آدمی ہیں لیکن اپنی تنخواہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ میرے طرف سے دین کے کام میں تاؤن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی ایسے لوگوں کے بارے میں کہ گریب بھی ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہمارے پاس آئی فونز ہوتے ہیں تو ہم کو نیا پاس فون خریدنا ہے یعنی ہم لگجری اورینٹڈ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم کو دوسروں پر خرچ کرنے کی ایک کنجوسی محسوس ہوتی ہے حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں دیکھو میں دلداری کے ایکزیمپلز دیتا ہوں عمر بن الخطاب کے زمانے میں کہت ہوا کہت کہتے ہیں فیمن جو چھ سات سال یا تین سال تک بارش مسلسل نہیں آتی ہے تو خجور کے پیر اور جو زمینے ہیں اناج اگانے کی یہ سب سکھ جاتے ہیں اب خلیفہ ہے اناج کا انتظام تو کرنا ہے کیا کریں گے مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ عثمان بن نفوان کا کافلہ آ رہا ہے دامشقے کے طرف سے دھیر سارے ہونٹ ہے اور اناج کے ساتھ آ رہا ہے عثمان بن نفوان اپنے زمانے کے بہت بڑے بیوپاری تھے ٹریڈر تھے ایک شہر سے مال لاتے تھے دوسرے شہر میں بیچتے تھے ان کا کافلہ یعنی سو ڈیر سو تین سو چار سو اونٹ بھر کر اس سے بھی لمبے لمبے کافلے رہتے تھے تو عمر بن الخطاب نے عثمان بن رفوان کو بلائیا کہا کہ تمہارا کافلہ آ رہا ہے اناج کے بارے میں کہا کہ ہاں آ رہا ہے تو سرکار چاہتی ہے کہ آپ سے خرید لے آپ کا مال کیونکہ ہمیں گریبوں کو بھاٹنا ہے لوگ بھوکے ہیں تو آپ دام بتائیے کہ ہمچ ملی چارچ ہم پورا مال آپ سے خرید لیتے ہیں اب دیکھو کیسا حال بنا ہوا ہے لوگوں کا آپ کوٹ کرو اپنا پرائس بولو ہم دے دیں گے سرکار دینے کے لیے تیار ہیں عثمان بن رفوان نے کہا کہ میں سوچ کے کل بتاؤں گا حسد عمر تھوڑے سے ہیزیٹیٹ ہو گئے کہ ابھی بتا دیتے تو اچھا تھا صحابی رسول ہے بھئی کیوں ہیزیٹیٹ ہو رہے ہیں ہم پیسہ دے رہے ہیں مفت میں تھوڑی مانگ رہے ہیں کہا کہ میں کل بتاؤں گا ٹھیک ہے دوسرے دین حسد عثمان ملے عمر بن الخطاب سے کیا ہو گیا بھائی آپ کا سارا مال ہمیں بیچ دیجئے عثمان بن رفوان نے کہا کہ میں نے اس کا سعودہ کر لیا ہے اور مسکر ہے تم نے سعودہ کیسے کر لیا جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ حکومت آپ سے لے کر گریبوں میں باتے گی تم نے کیوں کسی اور کے ساتھ سعودہ کیا عمر بن خطاب ناراض ہو گئی عثمان بن رفوان کہتا ہے میں نے اللہ کے ساتھ سعودہ کر لیا میں نے فی سبیل اللہ دے دیا یعنی آپ دیکھئے جذبہ آدمی کا جگر دیکھو کہ پورا مال اللہ کے راستے میں دے دیا آج ہمارا جگر اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم ہمارے ماباپ پہ بھی خرچ کریں ماں بیمار پڑی رہتی ہے کھٹیے پہ انتظار کرتے ہیں لوگ کہ مر جائے تو پروپٹی ہماری ہو جائے ایک شخص آکے مجھے کہتا ہے نسار بھائی میرا بیٹا ابھی سے ویراست گیندرہ ہے کہ پپا تمہاری ویراست کہاں کہاں ہے گاؤں میں کتنی ہے یہ جھپڑے کی قیمت کیا ہے یہ چالی کی قیمت کیا ہے یہ میرا بیٹا ہے بھلے تو آپ جرا سمجھاؤ اس کو کہ جب تک ہم زندہ تب تک ہمارا ہے تو یعنی جوان بیٹے کماتے نہیں ہیں نکریہ نہیں کرنی ہے رات رات بھر انٹرنیٹ پہ رہنا ہے دن بھر سوتے رہنا ہے شام کو کھیلتے رہنا ہے یہ سب چیزیں ہیں اب اتنا ہونے کے بعد میں ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کچھ کماوے اور ماباپ کے اوپر ایک بوجھ بن جاتے ہیں کہ انتظار کرتے لو کہ ماباپ کب مر جائے ویراست کتنی ہے گویا بیٹھے بیٹھے پیسے آ جائے کہ تو کچھ کریں گے بزنس کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا مال لوگ کھا جاتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا البتہ اس کی کچھ اصول ہے میں آپ کو بتا دوں اللہ کے راستے میں جب آپ خرچ کریں گے ٹینیج میں آپ اپنے پاکٹ منی میں کر سکتے وہ نمبر ون اپنے پاکٹ منی سے ایک رقم جمع ہو گئی آپ دیکھو اگر آپ کے گھر میں کام والی ہے اس کو کوئی تکلیفیں بیماری ہے یا آپ کے پڑاوس میں یا آپ کے رشتہ داروں میں آپ ان کو پیسہ دیجئے یا آپ کے گرینڈ پیرنٹ زندہ ہے تو ان کے لیے کچھ توفہ خرید لیجئے اس طرح سے آپ سوچیں کہ سر چار سو پانچ سو روپیاں مہینے بچتا ہے کونسی بڑی بات ہے کیوں پانچ سو روپیاں آپ کے لیے چھوٹی رقم ہے لیکن جس کی ضرورت ہوگی اس کے لیے بہت بڑی رقم ہوتی ہے میرے آپ کے لیے پانچ سو روپیاں کچھ نہیں ہے اگر جا کر ریشتورنٹ میں مندی کھالیں گے تو ساڑھے چار سو کا بھی لاجائے گا پیسہ ختم ہو جائے گا لیکن وہ پانچ سو روپیاں کے بدلے میں کسی کا راشن بھر کے دے دیا تو اس کا ایک ہفتہ چلے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی امرجنسی ہوتی ہے ان کے پاس پچاس روپیاں تک نہیں ہوتے ہیں اور آپ کا دیا اور سول پیاں ان کو بہت میٹھا لگتے ہیں یہ کینسر کا پیشنٹ تھا چھوٹا بچہ سا کینسر کا ہم کھڑے تھے ہمارے فرنڈز کھڑے تھے اور بچہ موپے لگاتے تو معلوم پڑتا ہے کینسر کا پیشنٹ ہے ٹکلا کیمو تھراپی تین چار سال کا بچہ تھا اب داڑی والے ہیں ان کے ماں باپ برکھے والی ہیں بس ٹاپ پہ کھڑے ہیں ہم لوگ کھڑے تھے ہمارے میں سے بھائی جا کے پوچھتا سلام علیکم بھائی جان کہاں جا رہے آپ کہتے ہیں ہم ہسپیٹل جا رہے ہیں ٹاٹا میموریل بس میں کیوں جا رہے آپ کہا کہ بھائی مدل کلاس کے ہیں خرچے ہوتے دفاعی کے پرورتہ نہیں ہے نا ٹیکسی ہمیں جانا تو بہت دور ہے ڈیر گھنٹا بچہ پریشان ہو جائے گا کہا کہ کیا کریں مجبوری ہے اس نے اپنے جیب میں سے پیسے نکال کر دے دی کہ بھائی صاحب دیکھیں میری بانی آج آپ میرے مہمان ہیں آپ ٹیکسی میں جائیے تین سو چار سو روپیا دے دیا اس نے اور آ کر چپ چپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گیا میں نے محسوس کیا کہ تین سو روپیا اس کیلئے کچھ نہیں تھا ہم شوور ماں کھا لیتے تو تین سو روپیا کب بل ہو جاتا بلیاں نکھا لیتے تو دو آدمی بلیاں نکھا لیتے کل ٹوالیٹ ہو جاتی تو نکل جاتی تھی بلیاں نکھا لیتے لیکن یہ تین سو روپیا میں ایک آدمی کی تکلیف کم ہو گئی کسی کی تکلیف کم ہونا اس میں دس روپیا کا تاؤن بھی اللہ کے نزدیک بہت بھاری ہوتا ہے اور کھو دیا وہ موقع تو آپ نے بہت بڑی اپورچنیٹی کھو دی آپ کو افسوس ہونا چاہیے یہ کر رہی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں تو ہم بھی دے دیتے پیسہ ہوتا ہے تو توفیق بھی ملنی چاہیے کہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہمارے خرچیں اچھی جگہ پہ ہو اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ قیامت کے دن صرف پیسہ کہاں سے آئے گا اس کا حساب نہیں ہوگا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے اس کا بھی حساب ہوگا تو اگر اچھی جگہ پہ پیسہ خرچ ہوگا تو موت کے بعد آپ کے ساتھ آئے گا صدقہ آپ کا ساتھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس قولیٹی کی تحریف کی لیکن کچھ اصول بھی بتائیں جو اس عمر میں آپ لوگ سمجھ جائیں کہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے صدقے کو اپنی چیریٹی کو ضائع مت کرو معلوم پڑا کہ صدقے اور چیریٹی ضائع ہو سکتے ہیں کیسے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائن ویڈز این فرگیونیس بیٹر دن چیریٹی فالوڈ بائی انجری کسی کے ساتھ بھلی بات کرو اور اس کو معاف کر دو یہ اس صدقے سے زیادہ اچھی ہے جس صدقے کے بعد آپ نے کسی کو تکلیف دی مثال کے طور پہ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے پچاس روپیا یا سول ہم نے آپ کو دیا اس کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے مجھے تکلیف ہوئی تو میں نے آپ کو ڈاٹا یا میں نے آپ کو معاف کیا دو آپشن ہیں میں نے آپ کو معاف کیا کیوں کہ مجھے اپنا صدقہ بچانا ہے شیطان بولتے ارے تیرے احسان کے تلے دبا ہوا ہے اور تیور تو دیکھ یار تیرے سامنے جواب دیتا ہے تو میں نے کہا کیا بھائی کل تو میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بائی سے مانگ رہا تھا آج بڑے آگے تیور دکھا رہے ہو کیا ضرورت نہیں ہے میری میری تکبر یا میرا گھمن میں نے اپنا احسان چتایا اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کر کے نیکی یاد دلانا الفاظ سے کسی کا نقصان کرنا یا اس کو بدلہ یاد دلانا تو آپ کی نیکی وائپ آؤٹ ہوگی ختم مگذیر ہو قیامت کی دل آپ ڈھونے گئے اللہ میں نے اس کو صدقہ دیا تھا کیا ہوگیا کدھر ہے کدھر ہے پھر میں نے کہا وہ تو چلا گیا آپ نے نیکی کر کے انجری کی تو نیکی کر کے بھول جانا چاہی ہے نیکی کر کے بار بار یاد دلاؤ کسی کے اوپر احسان یہ نہیں ہوتا ہے اسی لئے میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالی نے جو ذابطے بتایا ہیں جو ڈسیپلین بتایا ہیں اس میں ڈسیپلین آف ایکسپینسز بھی ہے اور کوشش کرو کہ اگر آپ کے پاکٹ منی بچتے ہیں آپ اپنے ماں باپ پہ ہی بھی خرچ کر سکتے ہو گرینڈ پیرنٹس دور رہتے ہیں نانا نانی کبھی ان کی ملاقات کر کر ان کو پیسہ دے کر آؤ کیش منی دے دیا کرو زیادہ اچھا ہے اس کی ضرورت کیا کیا پتا ہے آپ سیب لے کر جاؤ گے خوش ہو کر کہ میں سیب لے کر گیا دو چار کلو اسے کھایا نہیں جا رہا اس کے موں میں آلسر ہوگا اس کو کوئی بیماری ہوگی ہے کی نہیں اس کو کیش دے دو ہو سکتا ہے بجلی کا بل بھرنا ہے پانی کا بل بھرنا ہے کوئی اور خرچہ دوائی خرید نہیں آپ کو نہیں پتا ہے کبھی کبھی میں کچھ بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا گروپ بناتے ہیں 11 شنرڈ 12 شنرڈ کے بچے گروپ بناتے ہیں اور منسپالٹی ہسپیٹل میں جاتے ہیں اور جنرل وارڈ میں گھونتے ہیں کوئی ضرورت مند ہے کیا کوئی گریب ہے پتا چل جاتا ہے کوئی بڑی میاں ہیں اکلے بیٹے ہیں یعنی کپڑوں سے لباس سے ان چیزوں سے آدمی کی غربت نظر آ جاتی ہے اور جنرل وارڈ میں تو وہی لوگ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں انکل کیسے ہو کیا ہو گیا کچھ ضرورت ہے پیسے کی دوائی کی اب وہ آدمی بیچارہ سوتا ہے کون آگئے تو اپنا تحروف دیتے ہیں پھر ایک بچہ تینوں چاروں دوستوں سے پیسہ جمع کرتے ہیں دوائیاں لے کر آتا ہے یا فروٹس لے کر آتا ہے یا تھوڑا سا کیش ان کو دے دیتے ہیں پھر دوسرے پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں تیسرے پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں اس طرح سے ایک اچھی سی رقم یہ لوگ بھاٹتے ہیں کالیج کے دنوں میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم فکر نہیں کرتے ہیں ہمارے مابا بھی سب کچھ کرتے ہیں پورا ہمارا بینکین ہمارے ایکاؤنٹ سارے چیزوں پر ہم مابا پہ ڈی بینڈمنٹ کے ذمہ دال دیتے ہیں انفاق کرنے والے خرچ کرنے والے اس عمر میں اگر آپ بنیں گے انشاءاللہ آپ کے کیریکٹر کو ایک زبردست شیپ ملے گا لائف لانگ ہیبٹ رہے گی آگے چل کر جب آپ شادی کر کے آپ کے بچے ہوگے تو وہ بھی آپ سے یہی چیز سکھیں گے آپ کا کانٹریبیشن سماج میں بہت اچھا ہوگا this is the right age بس یہی پہ بات ہم ختم کرتے ہیں اسی ٹاپک پر پانچویں کالیٹی کا ڈسکشن انشاءاللہ اگلے اپیسوٹ میں کریں گے تب تک آپ سے اجازت یاد دلاتے ہوئے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو تو فوراں کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں